اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریر سے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کھانے انجوائی کر رہے ہوں گے تو جناب تھم نیل ٹائٹل سے آپ کو پتہ جالی گیا ہے کہ آج ہم لوہری چنے بنا رہے ہیں تو جیسے بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے پلیز کرتے جائیے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن لازمی دمائیں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں انگریڈینس آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں میں منشن کر دوں گی انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کے آپ دیکھیں گے آپ کو وہاں مل جائیں گے ہاف کا پوائل میں میں نے کچھ کھرک گرم سالے شامل کیے تھے اس میں ایک ادر سمال پیاز لیتی اس کا پیسٹ بنا کے وہ شامل کر دیا پیاز کو ہم نے اب لائٹ سا گولنٹ فرائی کرنا ہے تو یہ ہماری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے تو اب میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ شامل کیا ہے اس کو بھی ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے تاکہ ادرہ کل لسن کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے اور ساتھ میں میں نے آپ نے لینی ہے یہ دس سے بارہ میں نے ہری مرچیں لیے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ شامل کر دیا تیز پاس میں گرم سالے ایک ساتھ ڈالنا بھول گی تو میں نے ابھی اس ٹائم پر ڈال دیا آپ چاہیں تو سٹارٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں اب باری آتی ہے کچھ سپائسٹ ڈالنے کی جس میں ہے حلدی، کٹی ہوئی لال مرچ، سوکا دھنیا اور دمک اچھا میری یہ جو سوکی مرچیں ہیں نا یہ گھر کی پیسی میں ہیں اس لیے آپ کو تھوڑا سا کلر جائے نا وہ اس طرح سے آپ کو لائٹ سا کلر لگ رہا ہے لیکن یہ دردرہ مرچیں ہی ہیں مثالے کی بنائی کرنی ہے ساتھ میں اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف پیالی دہی دہی شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تین سے چار منٹ اچھی طرح ہم نے مسالے کی بنائی کرنے تاکہ دہی کا پانی بلکو مکمل خوش ہو جائے چلیں آپ کے تب ہی اچھے مزے دار سے بنیں گے جب آپ اس کے مسالے کی بنائی اچھی تو کریں گے مسالہ اچھی طرح سے فک کریں گے ٹھیک ہے تو مسالے کی یہاں پر ہماری بنائی ہو رہی ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں رات کے سوک میں نے کر دی تھا چنوں کو آدھا کلوں میں نے چنے لی ہیں اوور نائن میں نے اس کو بھگو دیا تھا صبح اوٹ کے میں نے اس کو دس سے پندر منٹ کا پریشر دے دیا تو چنے آپ نے دیکھیں بلکل آپ کے اچھی طریقے سے سوفٹ ہونے چاہیے یہاں پر مسالہ ہمارا مکمل ٹری ہے اب میں کیا کروں گی اس میں ایک سے دو گھوٹ پانی کے شامل کروں گی اور آنس کا بلکل ہلکا کر کے اس کو میں کور کر دوں گی تاکہ اس کا اوئل جو ہے نا مسالے سے سیپرٹ ہو جائے تو تب تک اب ہم کیا کریں گے ہم یہ چنے لیں گے تھوڑے سے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اس کا مکمل پیس بنانا ہے ہم نے چنوں کا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے بلکل ملائم سے اپنے پیس بنا لینا ہے تو ادھر ہمارے جو ہے اوئل بھی مسالے سے سیپرٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ اوئل ہم جو ہے نا یہ نکال لیں گے یہ ہم بعد میں یوز کریں گے جتنا اوئل اوپر آیا ہے اب وہ سب نکال لیں وہ اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اب ہم اس کے اندر چنے شامل کر دیں گے اس کو ایک منٹ کے لیے مسالے ایک ساتھ فرائی کریں گے چنوں کو اب جو ہے نا یہ پیس جو ہم نے بنایا چنوں کا یہ شامل کر دیں اس کو مکس کر دیں چنوں کے ساتھ اچھی تھا نا اور اب ہم یہ جو چنوں کا پانی تھا نا یہ یقنی چنوں کی اب ہم یہ شامل کر دیں گے اور ساتھ میں میں ایک گلاس اور مزید اس میں جو ہم پانی پینے والا پانی ہوتا ہے وہ شامل کر دیں گے سادھا پانی اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون کسوری میتی اس سے آپ کے چنوں کا فریور بہت اچھا ہوگا اور ساتھ میں ہشبو بھی بہت اچھی آئے گی تو یہ دو لازمی آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی مکس کریں گے یہاں پی دیکھیں چنیں ہمارے آتھ وہ بائل ہوتے اس کو دو سے تین سے چار منٹ ہوگئے ہیں چنوں کو بائل ہوتے ہیں میں نے اس کے دو عدد ہڑی مرچیں اور کالی مرچ ہاف ٹی سپون شامل کیے اور اس کا کور کر دوں ہی میڈیم آن سے تو یہ دیکھیں چار تین سے چار منٹ کے بعد میں نے اس کا کورٹ آیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے جتنی مجھے گریوی چاہیے چنوں کی اس سے سافتے چنیں مکمبر گرڈی ہیں میں نے تھوڑا اوپر سے گرم سالہ شامل کر دیا ہے گھر کا بنایا ہے اور اس کو کور کر دیا اور چولا میں نے بند کر دیا اب میں ساتھ میں تندور والی روٹی بناؤں گی ٹھیک ہے آٹا ہام ہمارا جو گھر کا گندا ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے پیڑے تھوڑا سے آپ ہیوی لے لیں بیل نے پیڑوں کو ایک سائیڈ پر آپ نے پانی لگا لینا ہے اور جو یہ پانی والی سائیڈ ہے یہ آپ نے طوے کے اوپر ڈالنی ہے اور اس کو کوک ہونے دینا ہے یہ دیکھیں بابل بننا شروع ہوگئے ہیں اب یہ روٹی کا کلار تھوڑا سا چینج ہوگا یہ دیکھیں براؤن ہونا شروع ہوگئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں باس یہ کوک ہو چکے اب کیا کریں گے اب اس کو ہم نے تب ایک اوٹا کر کے چولے کے اوپر اس طرح سیک لیں گے آپ نے ایک سائیڈ پر نہیں رکھنا اس کو گھوماتے رہنا تو یہ دیکھیں ہماری روٹی بن اس کے ایک دو منٹ لگیں گے اب کی تندور والی روٹی بن کے رہ دی ہے دوبارہ سے دوسری بنا کے دکھا دیتی ہوں پیڑا آپ تھوڑا سا ہیوی لے لیں اس کو بھیل لیں جیسے ہم عام روٹی کے لئے بھیلتے ہیں ایک سائیڈ پر صرف آپ نے پانی لگانا ہے اور یہ جو پانی والی سائیڈ ہے نا یہ آپ نے تب ایک اوپر ڈالنی ہے تاکہ روٹی تب ایک ساتھ اچھی طرح چپک جائے تو یہ دیکھیں ساتھ ہی جیسے ہی آپ ڈالیں گے روٹی بابل بننا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جب آپ روٹی آپ کی ہاپ رن ہو جائے گی تو آپ نے اس سے چولے پر اس طرح سے سیکھ لینا ہے پانی کی وجہ سے یہ روٹی آپ ہی گیرے گی نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایدھر ہم آپ چنوں کو ڈیش آٹ کرتے ہیں جو میں نے اوائل نکالا تھا نا یہ اوائل آپ نے سرونگ کے ٹائم پر اوپر ڈالنا ہے کوئی ستکالی مفت ڈال دیں ساتھ میں انڈے و وائل کر کے وہ اس ساتھ میں سرف کریں تو یہ مزیدار سے لوگ اور ہی انڈے چنیں آپ کے ریڈی ہیں ساتھ میں تندوروائی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں ریسیپی کو آپ نے ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک لازمی دیا کریں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگتی ہیں ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب کیانیس کی چین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا